دس محرم کو پیش آنے والے اہم واقعات میں آج آپ کو بتانے جارہا ہوں شار بخاری علامہ عینی نے یہ دس واقعات ذکر کیے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جارہا ہوں یاد رکھئے گا دس محرم کو بڑے بڑے واقعات دس پیش آئے ہیں وہ آج آپ سنیے گا اور اس کو یاد کیجئے گا نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ دن دس محرم کا تھا نمبر دو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا وہ دن دس محرم کا تھا نمبر تین مو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھیری ہے وہ دن دس محرم کا تھا نمبر چار حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے مچلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور حضرت یونس علیہ السلام مچلی کے پیٹ سے جو باہر آئے ہیں وہ دن دس محرم کا تھا نمبر پانچ حضرت یوسف علیہ السلام کوئے سے باہر نکلے ہیں وہ دن دس محرم کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کوئے میں چھوڑائے تھے ایک لمبہ واقعہ ہے پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر کوئے سے باہر نکلے ہیں تو جس دن وہ کوئے سے باہر نکلے ہیں وہ دس محرم کا دن تھا نمبر چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی دس محرم کو ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا وہ دن بھی دس محرم کا تھا نمبر ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی وہ دن دس محرم کا تھا اسی طرح سے نمبر آٹھ آٹھ مواقعہ جو بڑا پیش آیا ہے وہ یہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی دس محرم کو ہوئی ہے نمبر نو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو لوٹی ہے وہ دن بھی دس محرم کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے جب خبر ملی کہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ انقریب ملیں گے ان سے تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن جو دس محرم کا دن تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کی اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹی ہے نمبر دس بنائے ہیں جس کو شار بخاری علامہ عینی نے ذکر کیے ہیں یہ دس واقعات بڑے بڑے دس محرم والے دن پیش آئے ہیں یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو آپ اس کو شیئر بھی کریں تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اور انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ دس محرم کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے صبح انشاءاللہ دس بجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ